تیرہ دسمبر کے جلسے سے قبل لہور میں پاور شو نون لیگ شیلر چوک باغبان پورا میں آج سیاسی طاقت دکھائے گی سٹیج لگ گیا ساؤنڈ سسٹم بھی پہنچا دیا گیا کارکنوں کی آمد جاری ہے لیگی قائدین کارکنوں سے خطاب کریں گے کارکنوں کو منارے پاکستان جلسے سے متعلق نئی گائیڈ لائنز دی جائیں گی نون لیگ کا بارہ دسمبر کو ہی منارے پاکستان گراؤنڈ کا کنٹرول سنبھالنے کا پلان باپ بیٹے کی پارول پر رہائی کی مدت ختم شہباز شریف اور حمزہ شہباز موڈل ٹاؤن سے واپس جیل روانہ ستائیس نومبر کو بیگم شمی مختر کی تدفین کے لیے لیگی رہنماؤں کو پانچ نوزہ پارول پر رہا کیا گیا تھا مڈی لانڈرنگ ریفرنس کیس میں عدالت حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت نے آئندہ سماعت پر تین گواہوں کو جرہ کے لیے دوبارہ طلب کر لیا چودری پرویج الہی کی قیادت میں قافلی کے وفد کی مورل ٹاؤن آمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز مریم نواز سے ملاقات کی بیگم شمی مختر کے انتقال پر اظہار تازیت اور فاتحہ خانی کی شہباز شریف کا چودری شجاعت حسین کی اس حتیابی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار سراج الحق یوسف رزا گلانی موسیم داور سمیں دیگر اہم سیاسی شخصیات بھی مورل ٹاؤن پہنچی خاجہ ساد رفیق اور رانہ سناولہ بولے کہ سیاسی رواداری کا کلچر ہمارے معاشرے کی پہچان ہے چودری برادران کی آمد کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے تیرا دسمبر کا جلسہ فقید المثال اور حکومت کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہوگا حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی تو لہوریے رکاوٹیں ہٹا دیں گے ملکی معاشی گاڑی کو ریورس گر لگ چکا ہے ناہور میں کرونا سے اموات کا زلسلہ جاری شہر میں مزید آٹھ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اناسی نئے مریض بھی ریپورٹ مہینے نفسیہ ڈاکٹر شاہد واریس کرونا کے باعث انتقال کر گئے ڈاکٹر شاہد سرویسیز اسپتال میں زیرے علاج تھے پنجاب میں پچھیس اپرات کرونا کے باعث جام بہار سرگودھا اکاسی بہاولنگر بارہ سیالکوٹ دس ملتان 43 نئے کیس ریپورٹ ہوئے کرونا وائرس سے اپترک پنجاب میں 391 اموات ہو چکی ہیں ترجمان مہکمہ پریمری اینڈ سیکنڈری ہیل کیسی پابندی کون سا حکم فوڈ پوائنٹس پر کھولی جگہ پر کھانے کی پابندی پر عمل نہ ہو سکا ٹیمپل روڈ اور گوال منڈی کے فوڈ پوائنٹس پر معمول کی سرویس جاری ہے مہکمہ سہت نے فوڈ پوائنٹس کے اندر کھانا کھانے پر پابندی لگا دی ہے ریسٹورانٹس اور ہوتیلز والوں کو کھولی جگہوں پر احتمام کا حکم دیا گیا کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا مالکان کہتے ہیں جب حکم ملے گا عمل بھی کر لیں گے کرونا کے خطرات نئے قیدیوں کے کرونا ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تر خیدیوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ جیل حکام کہتے ہیں نئے قیدی کے لیے چودہ روز کرنٹینہ میں رہنا ضروری ہے خیدیوں کے قوائف محکمہ سہت کو بزوانی کی پابندی پر عمل لازم کرونا وائرس نے ہیلتھ پروفیشنلز بھی محفوظ نہیں رہ سکے پنزاب بھر میں دو ہسار ساسو اسی طبیم عملے کے اپنات کرونا میں مبتلا نظر نہ آنے والے وائرس کی اب تک پینتالیس ہیلتھ پروفیشنلز جانبہاں ہو چکے مساجد کے لیے ایس او پیس کا سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ صدر مملکت کی زیر سدارت ویڈیو لنک کانفرنس گورنر پنجاب سمیت دیگر علماء اکرام شریک ہوئے کرونا پابندیوں پر عمل درامت کی یقین دہانی وبا کا پھیلا اور روکنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے پر اتفاق ہوا فضائی آلودکی سے اہل لاہور کو چھٹکارہ نہ مل سکا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 کے ساتھ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا غازی روٹ اور اطراف 282 ایک یو آئی کے ساتھ آلودہ ترین علاقے بیدھیا روٹ پر 274 ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں 207 گل باک نے 203 اور اسکریٹ ٹین میں آلودکی کی شرح 183 ریکارڈ کی گئی طبی ماہرین کہتے ہیں 150 سے اوپر سماغ غیر صحت مندانہ ہے فصل کی باقیات جلانے پر 50 ہزار جرمانہ دینا ہوگا سماغ کے خاتمے کے لیے لاہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی جسٹس شاہد کریم نیاہ کا ماہ جاری کر دیئے فضائی آلودکی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن جاری زائد دعا خارج کرنے پر 170 سنتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا زگ زگ ٹکنالوجی پر نا چلنے والے 36 بھٹوں کو بند کرا دیا گیا دعا چھوڑنے والی 7,875 گاڑیوں کے چالان کٹ گئے چیرمن محلیاتی کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی جانب سے ہائی کوٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی حوالات میں بند مولزن کی تصویر بنانا ایسے جو کو مہنگا پڑ گیا تھانہ شہدرہ میں مولزن نے ایسے جو کو دبوچ لیا تھپڑ بھی جڑ دیئے تھانیدار نویت مولزن سعید کی حوالات میں تصاویر بنانے کیا پولیس نے کارے سرکار میں مداخلت اور بتتمیزی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ایسپیسٹی فاراس احمد کہتے ہیں مولزن ریکارڈ یافتہ ہے لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں حوالات میں بند تھا سی سی پیو لاہور محمد عمر شیک کا نوٹیز ڈی آئی چی آپریشن سے ریپورٹ تلا مغلپورہ میں جائیداد کے تنازے پر دہرے قتل کا معاملہ پولیس نے مرکزی ملزم فیاس کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کی فائرنگ سے دکاندار رہگیر جامبہک ایک شخص زخمی ہوا تھا ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ ملزم فیاس کا اپنے چچا سے جائیداد کے لیندن پر تنازہ چل رہا تھا فائرنگ کے واقعے سے علیاس اور افتخار جامبہک جبکہ جاوید زخمی ہوا تھا پرچی ٹیکس کے نام پر بھتہ نامنظور عوامی رکشہ یونین اور پاکستان پرانسپورٹ کاؤنسل ایک پر پھر سڑکوں پر آ گئی رکشہ اور ویگنو کے ہمراہ ہربنس پورا سے ریلی نکالی گئی جی ٹی روڈ پر گاریوں کی لمدی قطارے لگی رہی رکشہ ڈوائیورز ڈھول کتاب پر بھنگڑے ڈالتے رہے چیئرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری کہتے ہیں مینی مزدہ پلائنگ کوچ ویگنو کو روت پرمیٹ پر آہم کیا جائے ڈوائیورز شہریوں کو ایچ آلانس سے متعلق اگاہی دی جائے جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اندیا دے دیا سراج الحق نے کہا کہ پہلے سونامی پھر ناکامی اب بدنامی یہ حکومت ہے پی جی ایم کو جلسوں کا آئینی حق ہے حکومت نے آپوزیشن کے جلسے روپ کر کامیاب کر دیئے ان ہاؤس تبدیلی کی آئین میں گنجائش ہے کسی فرد کی نہیں پورے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں وقت آنے پر حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کریں گے مایوسی کا شکار اور قدشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی افرا تفریح پھیلانے والے اناثر دشمن کے ایچنڈے پر چل رہے ہیں یہ وقت انتشاہ کی سیاست کا نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق کا ہے پنجاب میں فلاح اعامہ کے ریکارڈ کاموں کی نسال نہیں ملتی وزیراعلا پنجاب کی وزیراعصن کے معافی ندیم عفضل چند سے ملاقات میں گھتے گئے رانہ سناؤلہ اربوں روپے احساسوں کے مالک انکوائری میں چوبیس پروپٹیز کا انکشاف سابق وزر قانون اور اہل خانہ نے احساسوں کی اصل مالیت ظاہر نہیں کی احساسیں آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے ناب نے ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی پروے زلاحی مونسلاحی نے اڑھائی اربوں روپے کی ٹی ٹیز لگوائیں شجاعت حسین اس وقت اڑھائی اربوں روپے کی احساسوں کے مالک ہیں پروے زلاحی ساڑھے چھ اربوں روپے کی احساسیں رکھتے ہیں چوزری برادران کی احساسوں کی تفصیل ڈی جی لیپ نے عدالت میں پیش کرتی لگتا ہے ڈی جی کسی کی تیار کی ہوئی ریپورٹ پڑھ رہے ہیں عدالت ڈی جی لیپ کی مکمل تیاری سے پیش نہ ہونے پر برہام آئندہ سمات پر مکمل ریپورٹ طلب کر لیے سرکاری اداروں میں سفید کاغذ دونوں طرف سے استعمال نہ کرنے کا اخدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج سفید کاغذ کی تیاری درختوں سے کی جاتی ہے کاغذ کی ڈیمانڈ میں اضافے سے درختوں کی کٹائی بڑھ جاتی ہے درخواست غزار ابوزر سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کا موقف عدالت کاغذ کے دونوں جانب سے استعمال کا حکم دے استعداء محزید وزیرخواہ میں گانے کی شوٹنگ آکھے طبق کمر اور بلال سعید کی مشکلات میں اضافہ اس میں 295 ایک ہی دفعہ شامل کرنے کی استعداء بسٹوک پبلک پروسیکیوٹر نے چار رکنی کمیٹی بنا دی پھول قدرت کا حسین تحفہ اور گل دعودی موسم شرما کا اہم پھول پھول کی 250 سے زائد اقسام اپنی خوشبویں بکھیرنے کو تیار نمائش میں 7 دسمبر سے 13 دسمبر تک پھولوں کا نظارہ ہوگا